سانحہ ساہی وال پر پنجاب اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس اپوزیشن کا ایواند سے قبل میڈیا کو بریفنگ دینے پر شدید احتجاج قائد ایواند کی غیر حاضری پر اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز مرس پڑے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا وزیراعلا پنجاب اجلاس میں موجود نہیں حمزہ شہباز میڈیا کو پہلے بریفنگ دے کر سپیکر کی رولنگ کی خلاف ورزی کی گئی لیگی ارکان اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا سانحہ ساہی وال پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ ان کیمرہ بریفنگ سے مطمئن نہیں جی ایٹی وقت کا زیاہ ہے سچ سامنے لانے کے لیے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے سانحہ موڈل ٹاؤن پر سیاست ہوئی ہم ساہی وال واقعہ پر سیاست نہیں کریں گے حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے حکومتی وزراء بیانات دے کر متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکیں نہ چھڑکیں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ تسلی بکش نہیں نواز شریف کی طبیت ناساس میکمہ داخلہ کا سابق وزیراعظم کے طبی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورٹ بنانے کا فیصلہ میکمہ صحت کو میڈیکل بورٹ سے متعلق مراسلہ ارسال میڈیکل بورٹ میں مہارین امراض قلب اور دیگر طبی معاین شامل ہوں گے نواز شریف کے تھیلیم سکین اور ای سی جی کی ریپورٹ لاہور نیوز پر صحت بلکل ٹھیک اور ہاسکلے بلند ہیں نواز شریف نے صحت کے بارے میں کارکنوں کے سوال پر غالب کا شیر سنایا ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے موپے رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بولے سانحہ صاحبال افسوسناک بغیر تصدیق بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہیے تھا نواز شریف کا شفاف تحقیقات کا مطالبہ حکومت نے چھ ماہ زائع کر دیئے ملتان موٹر میں مکمل ہے مگر افتتا نہیں کیا جا رہا ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کیے اب حالات دے کر افسوس ہوتا ہے سی پیک کو روکا گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا سابق وزیراعظم کی لاہور نیوز سے گفتگی نواز شریف کی صحت کے بارے میں عوام میں پریشانی پائی جاتی ہے علاج مالجے کی سہولت اور قیدی کا حق ہے نواز شریف کو یہ سہولت بھی میسر نہیں پرویز رشید کی گفتگو تارک فضل چوہدری کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے نعرے سے ہوا نکل گئی حکومت ایکسپوز ہو چکی پیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن نواز شریف سے کوٹلاک پا جیل میں اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات سیاسی اور ملک کی امور پر تبادل ہے خیال مریم نواز اپنی دادی بیگم شمی مختر اور شوہر کیپٹن سفدر کے ہمرا جیل پہنچی مریم نواز اور والد کا پسندیدہ کھانا بھی ساتھ لائیں پرویز رشید، خورم دستگیر، مشاہد حسین، تلال چوہدری اور عزمہ بخاری کی بھی جو علامت جیل کے باہر کارکنوں کا رش، پائد کے حق میں نعرے بازی صدقے کے لیے کالے بکرے بھی لے کر آئے ٹرافک جیم ہونے پر جیل ہیلکاروں اور وارڈنس میں تلخ کلامی سانحہ سائیوال، پولیس اصلاحات اور اتحادیوں سے معاملات وزیراعظم سے ملاقات کے لیے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار، سپیکر چودری پرویز اللہی اور چیف سیکرٹری اسلام آباد چلے گئے وزیراعلا عثمان بزدار عمران خان کو جی ایٹی رپورٹ پر بریفنگ دیں گے جی ایٹی کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے اور پولیس اصلاحات پر مشابرت کا بھی امکان چہدوی پرویز اللہی ملاقات میں وزیراعظم کو قابلی کے تحفظات سے آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان کی روانہ ہفتے لہور آمد متوقع کامینہ اجلاس سے خطاب کریں گے سانحہ سائیوال، پولیس اصلاحات اور دیگر معاملات پر بریفنگ کا امکان پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اختیار کس نے دیا؟ یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس آئی کورٹ سانحہ سائیوال کی جوڈیشل انکوائری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں سانحہ سائیوال کی کیا تحقیقات ہوئیں؟ چیف جسٹس سردار شمیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسران موطل کر دیئے آئی جی کا جواب انکوائری کتنے روز میں مکمل ہوگی؟ وقت بتائیے چیف جسٹس انکوائری کے لیے کم از کم تیس دن درکار ہیں آئی جی پنجاب کا جواب سانحہ سائیوال کیس کی سماعت دور اپنی بینچ کرے گا ہائی کورٹ انجائیٹی سربراہ کو ریکارڈ سویت 28 جنوری کو طلب کر لیا جوڈیشنل کمیشن بنانا صبائی نہیں وفاقی حکومت کا اختیار ہے عدالت کے ریمارکس دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام ڈی پی اوز کو بتا دیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا آئی جی سے مکالمہ قاتل دور نو مور روان برس بسند نہیں منائیں گے پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند کے لیے حفاظت اقدامات لازمی پہلے قانون سازی کریں گے وکیل پنجاب حکومت حکومت بسند کا تہوار منانے کی صورت میں پہلے قانون سازی کرے گی ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے بسند کے اعلان کے خلاف تمام درخواستیں نمٹا دیں حکومت کے جانب سے بسند مسترد پولیس پتنگبازوں کے خلاف مزید متحرک کسی علاقے میں پتنگبازی نہیں ہونی چاہیے ڈی ایج آفیشنز کی ایس پیز اور ڈی ایس پیز کو خونی کھیل روکنے کی ہدایت ہیلمٹ کے بغیر پیٹرل فروخت نہ کرنے کے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل مسترد ہائی کورٹ نے اپیل ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی پیٹرل پم مالکار نے عدالت سے رجوع کیا تھا آشان اقبال سکینڈل کیس اتصاب عدالت کا شہباز شریف سے متعلق فائنل رپورٹ پیش کرنے کا حکم رمضان شگر ملز کیس میں رپورٹ پیش کرنے کی یہ پندرہ روز کی محولت فواد حسن فواد اور آہد چیمہ عدالت میں پیش ملزمان کو ریفرنس کی صاف کاپیاں فراہم فواد حسن فواد اور آہد چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسی شہریوں کے لیے خوش خبری اب ہر روز کریں گے گورنر ہاؤس کی سیر گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ پہلے صرف اتوار کے روز گورنر ہاؤس کھولا جاتا تھا گورنر ہاؤس کا فرنٹ لان جھیل بارہ دری ٹینس کوٹ پہاڑی چڑیا گھر اور باغات کھلے رہیں گے عوام کی سہودت کے لیے کینٹینز بنانے کا بھی فیصلہ آل پاکستان انجمن تاجران نے وفاقی حکومت کا منی بجٹ مسترد کر دیا بجٹ میں چھوٹے تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا صرف سرمایہ دار فائدہ اٹھائیں گے تاجر رہنما نئی میر اور نیا وقار کی پریس کانفرنس نوٹیفیکشن نظر انداز عدویات کے قیمتوں میں من مانا اضافہ عدویات کیا قیمتوں میں اڑ سٹھ تیسد اضافے پر مریض اور لوائقین پھٹ پڑے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ لوگوں کو بڑی امیدنسی ہے اس مجودہ گورنمنٹ کے کہ یہ انشاءاللہ مطلب ہے عوام کو ریلیف دیں گے ہر چیز میں انہوں نے ہر چیز مہنگی کر دی گئے لوگ سرپا اعتجاج ہیں غریب آدمی ہے وہ کیسے میڈیسن خریدے گا پہلے دنی مہنگائی ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں کمی کرے تاکہ ہر بندہ جو ہے میڈیسن خرید سکے دوائی اتنی مہنگی ہو چکے ہیں حکومت کو چاہیئے کہ وہ عوام اور سمارٹ ہوتیل لیبرٹی ایف بی آر کے ریڈار پر گل برگ میں میورک ڈیویلپر اور لیبرٹی میں سمارٹ ہوتیل پر چھاپا ریکارڈ قبضے میں لے گیا بچوں کے لیے بڑی خبر محکمہ سکول ایڈوکیشن کا مزید چلڈرن لائبریری کامپلیکس بنانے کا فیصلہ چلڈرن لائبریری کامپلیکس صبح کی مزید چھے ڈیویجنز میں بنایا جائیں گے اور فلم شائقین کے لیے خوشخبری پاکستانی فلم جوانی پھر نہیں آنی کے تیسرے پارک کی تیاریاں شروع فلم میں معروف اداکار جلوہ گر ہوں گے